شہر میں چینی کی قلت اور قیمت کے تائیون کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مختلف علاقوں میں چینی کا یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی اور آٹھے کی فراہمیں ممکن نہ ہو سکی چینی کی قیمت ستر روپے کلو مقرد کرنے سے شہر میں بہران پیدا ہوا اوپن مارکیٹ میں چینی اسی سے پچاسی روپے فی کلو فروکت ہو رہی ہے شہریوں کا حکومت سے سستی چینی فراہم کر کے ریلیف دینے کا مطابقہ نہ نمبر پلیٹس نہ کار پیسوں کی بسولی دھڑا دھڑ میکمائک سائز نے فیسوں کی مند میں دو عرب روپے سے زائد بٹو لیے سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس پیسیں دینے کے باوجود شہری خار ڈیرھ سال سے نمبر پلیٹس اور چھہ ماہ سے سمارٹ کارڈ کی ترسیل التوا کا شکار لاہور میں علودہ پانی کو ساف کرنے کا منصوبہ سرخ فیٹے کی نظر ہونے کا خدشہ پنجاب حکومت نے وفاق کو منصوبے پر پیش رفت کی درخواست کر دی لاہور میں کٹار بند روڈ پر ویسٹ وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا کیا تھا پنجاب کی وفاق سے منصوبے پر معاملات جلد تیہ کرنے کی درخواست پائلٹس کی جالی لائسنس کا معاملہ مبینہ جالی لائسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع سی ایو پی آئی ایئر مارشل عرشد ملی کا بی جی سی اے اے کو خد جالی لائسنس کے حامل ایک سو پتچاس قپتانوں کی فہرشت مانگ لی جالی لائسنس والے پائلٹس کو گرانڈ کر دیا جائے گا پالی سال دو تار بیس سا اکیس میں چھے بین الاقوامی محولیات تھی ادارے پنجاب میں اندیس منصوبہ پر فنڈنگ کریں گے پنجاب حکومت کی طرف سے فوران فنڈنگ کا تخمینہ 132 ارب روپے لگایا کیا بزر دستاویزات کے مطابق برلڈ بینک نایا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام پنجاب اربن لینڈ سسٹم اور دہاتوں میں پانی اور سبائی کے منصوبوں پر فنڈنگ کریں گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کی ذریعہ سارت پلیٹیز ہوتیل میں پنجاب کابینہ کی بیٹھے سبائی کابینہ نے رواسال گندم خریداری روکنے کی منظوری دی تھی گندم خریداری روکنے کی سمری مہکمہ خوراک کی جانب سے ارسال کی گئی تھی آر تی اور مل بالکان کو گندم خریداری کی اجازت ملنے سے اوپن مارکٹ میں گندم کا ریٹ کم ہونے کا امکان ہے ادھر کابینہ میں رد و بدل کا معاملہ واؤچ لسٹ میں موجود وزراء کی دھوڑ دھو وزراء نے روزانہ کارکبگی رپورٹ ایوان ودیر علا دینا شروع کرتی باغوں کے شہر میں عبر کرم نے خوب رنگ چھمایا صبح کے اوقات میں ہونے والی بارش کے بعد شہر کا موسم خوش کبار بارش کے ساتھ تھنڈی ہوا چلنے سے گرمی کا سوٹ اٹھ گیا گرین ٹاؤن، کارٹ لکپت، ٹاؤنشپ سمیت، شہر پھر میں بارش سب سے زیادہ بارش، ائرپورٹ کے اطراف نو میلی میٹر ریکارڈ واسا ہے ڈاوفیس ساتھ جوہر ٹاؤن ساتھ لکشمی چوک میں چھے میلی میٹر بارش ہوئی قومی ائر لائن کا خصوصی آپریشن سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ چاری، پی آئی اے نے ریاض اور دماغ سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کی، چار ہزار آرسو سے زائد ہم وطنوں کو پاکستان پہنچایا کیا کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، ایمریٹس کے بعد فلائی دوبائی اور اتحاد ائر ویس کا فضائی آپریشن بند کرنے کا اعلان، فلائی دوبائی نے آج سے پروازیں بند کرنے کا اعلان کر دیا اتحاد ائر کی لاہور سمید پاکستان پھر سے ابو ذہبی جانے والی پروازیں موطر کورونا کے باعث پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کے لیے واہگا بوٹر کھول دیا گیا بھارتی شہریوں کی واپسی شروع، مجموعی طور پر سات سو پانچ بھارتی شہری واپس جائیں گے پاکستان نے بھارتی حکومت کی درخواست پر واپسی کا سلسلہ شروع کیا آئی جی پنجاب نے کس سران کے تبادلے کر دیئے اسمان اعجاز باجواہ، اے آئی جی مونیٹرنگ اور کرائیم انیلیسیس انویسٹیگیشن تائیونات ایس پی انٹی رائٹ آئی شاہ بٹ، ایس پی پولیس ٹریننگ کالج لاہور محمد راشد ہدایت، ایس پی ڈالفن، سید سہیل کاسمی، ڈی ایس پی سیکیورٹی ٹیرازم، پریونشن ممتاز حیات اس پی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تائیونات، اے آئی جی مونیٹرنگ امارا اثر کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم جبکہ ایس پی ہیڈکوارٹر ملک جمیل زفر کو انٹی رائٹ فورس کا اضافی چارچ دیتیا گیا انٹرنیٹ کی خرابی اور سٹاپ کی کمی، لاہور سمید پنجاب بھر کے بیس ویسر فرنڈ ڈیسک بند ہو گئے لاہور کے 23 تھانوں کے فرنڈ ڈیسک پر کام بند ہے تھانوں میں مینویل درخواستوں کی مصولی اور سلپ کا اجراع کیا جانے لگا آئی جی پنجاب نے 24 گھنٹوں میں فرن اقرابیاں دور کر کے فرنڈ ڈیسک فعال کروانے کا حکم دے دیا شہر میں ڈینگی کا خطرہ مختلف علاقوں میں لاروہ تلف کیا جا چکا یوسی 33 کے چار گھروں سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق ڈینگی ورکرس نے لاروہ فوری تلف کر دیا تنخہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے ریلوے پرین یونین کا مطالبات کے حکمی واشنگ لائن میں احتجاجی مظاہرات سیاہ پرچم اٹھا کر حکومت مخارف نارے بازی کی ٹی ایل اے اور پی ایم پیکج ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ لیسکو نوڈرن سرکل کے ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی کنیکشن منقطع کر کے 96 لاٹ یونٹس کے ڈیٹیکشن بل چارج کیے گئے بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آرز کے اندرات کے لیے درخواست ہیں دے دی گئی لگی ایم این محسن شاہ نواز کے آمدن سزا جساسوں کے انکاری کا معاملہ محسن شاہ نواز کی نیب طالبی کے خلاف ترخواست پر سمع ہائی کورڈ نے چیرمن نیب سمیت دیگر فریکین سے تیرہ جرائی کو اٹھواب طلب کر لیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل کیس نیب نے دو گواہوں کے اتصاب دالت میں پیش کیا گواہ کے پاس اوریجنل دستہ بے ذات نہ ہونے پر گوکلا کے ارخواست آر عدالت نے سمات 29 چون تک ملتبی کر دی گوکلا کو بحث کے لیے آئندہ سمات پر پابند کر دیا کیا ننکانہ صاحب میں سکھ لڑکی سے شادی کرنے والے نوجوان کو حراسہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورڈ میں نو مسلم سکھ لڑکی آئیشہ اور اس کے خابند حسان کی درکاسوں پر سمات عدالت نے سپرینڈینٹ دارال ایمان سے آئیشہ کے والدین سے ملاقات کا ریکارڈ میجسٹریٹس کے حکم کی مصدقہ کوپی طلب کر لی سمات 6 جولائی تک ملتبی کر دی گئی ایک طرف مالی بہران دوسری جانی بدیر علا کا اپنے شہر کی سجاوٹ پر دھیان تونسا شریف کو پیریس بنانے کی تیاریاں بدیر علا کے شہر کی خوبصورتی اور سجاوٹ کے لیے مزید تیس کروڑ روپے منصور روان سال تونسا شریف کی خوبصورتی کے لیے دس کروڑ خرچ کیے جا جاتے ہیں بدترین معاشی بہران کورونا سے درپیش مسائل نے سرکاری ملازمین کی زندگی اچیرین بنا دی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرے صدر مسلم لیگنون شہباز شریف کا مطالبہ کہتے ہیں پندرہ سے بیس فیصہ تنخواہوں میں اضافہ سے تیس ارب کے لگ پھگ رقم خرچ ہوگی جو اتنا بڑا بوجھ نہیں مزید کا حاصل کاری ملازمین اور مزیدوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا کیا تو مزید نقصان ہوگا الیکشن کمیشن نے بلدیات انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی بلدیات انتخابات کے لیے ہلکہ بنیوں کا شیڈیول جاری ہلکہ بنیوں کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئیں پنجاب کے چھتیس ازلا میں ہلکہ بنیوں چار باہ میں مکمل کیش آئیں گے لاہور میں کورونا کے ایک زار ایک سو سات نئے کیسز رپورٹ تعداد چھتیس لار چھہ سو نباسی ہو گئی پنجاب میں کورونا کے ایک زار چھہ سو پچپن نئے کیسز رپورٹ تعداد اکتھر زار ایک سو اکانمے ہو گئی اب تک چار لاکھ ترپن ہزار ستر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں لیس فور وابڑا کے دوستو اکامن افران اور ملازمین بھی کورونا کا شکار کورونا وبا سے متاثرہ شہر کے مزید سات علاقے سیل کر دیئے گئے گلبرگ، موڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، ڈی ایچ اے سیل، گلچنے راوی اور وارڈزڈے کو بھی مکمل سیل کر دیا گیا لوگڈاؤن کے وجہ سے وارڈزڈے کی تمام مارکیٹس اور بازار بن گلبرگ، ڈیفینس، گارڈن ٹاؤن، موڈل ٹاؤن کے مختلف مارکیٹس بن سی سی پی اور لاہور نے لیبرٹی مارکیٹ کا دورہ کیا اور انتظامات کا چائزہ لیا سمارٹ لوگڈاؤن کے باعث ڈیفینس جانے والے راستے ہر طرف سے بن وارڈن راڈ پر سڑکیں بند ہونے سے ٹرافک چیم گاڑیوں کی لمبے کتاریں لگیں ڈیفینس ٹاک پر ٹرافک چیم سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ڈیفینس کے رہائشوں کو صرف دافرے کی اجازت دیشہ رہی ہے میک میں داخلہ کا لوگڈاؤن والے علاقوں میں ایس او پیس پر عمل درامت یقینی برانے کا حکم ایس او پیس کی خلاف وردی کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمتا جائے سی سی پیو لاہور اور ڈی سی کو ہدایہ آچاری اندھر ایس او پیس پر عمل نہ کرنے والے بازاروں کو مکمل پند کرنے کا فیصلہ چیف سیکرٹی کی ذریستارت کیمپ آفیس میں اہم اجلاس قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے لاکڈاؤن کے دائرہ کار کو بڑھانے پر کور سابق چیف سیکرٹی پنزاب آزم سلیمان خان کو صوبائی محتصب لگا دیا گیا صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبائی محتصب کی منظوری دے دی گئی صوبائی کابینہ کا اجلاس انگامی بنیادوں پر بلا کر تائیوناتی کی گئی اجلاس کا مرکزی ایجنڈا صوبائی محتصب کی تائیوناتی کا فیصلہ ہی تھا میجر ریٹائٹ آزم سلیمان خان کو چار سال کے لیے صوبائی محتصب مکرن کیا گیا ہے پارلیمنٹ حکومات اور وزیراعظم اپنی آئینی مدد پوری کریں گے پارٹی چٹھان جیسی مضبوطی سے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہے چہدری محمد سربرکیلیم خان اور میاں محمود الرشید سے گفتگو بولے آپوزیشن آئی روس آنس لگانا چھوڑ دے حکومت کہیں جانے والی نہیں میاں محمود الرشید بولے عمران خان اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں جناہ ہسپڈل میں پرنسپل اور ایم ایس کے ماں بین اختیارات کی چند شدت اختیار کر گئی پرنسپل نے منپسند ڈاکٹرز کو ٹیچنگ کیڈر کے ڈاکٹرز کے انتظامی عہدوں پر فائز کر دیا ہر ای ای ایم ایس کے ساتھ ٹیچنگ کیڈر کا ایک ڈاکٹر بطورے سپروائزر تھا یونار کلینیکل چوبوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو ذمہ داری سونپنے سے علاج موالجہ متاسف منپسند ڈاکٹرز فائز کرنے سے ایم ایس آفیس بے اختیار ہو گیا سونے کی تیزی سے بڑھتی قیمتوں کو وقتی بریک لگ گئی سرافہ بازاروں مارکٹس میں سونے کی قیمت میں چودہ سو روپے کمی جب اس کیرٹ فیتولہ سونا ایک لاکھ چار ہزار روپے کا ہو گیا کاروباری برادری کے مطالبے پر سٹیٹ بینگ نے شرح سود میں ایک فیصد کمی کر دی کمی کے بعد شرح سود سات فیصد کر دی گئی ہے لاہور چمبر کے اہدے داران اور سنتکاروں نے شرح سود میں ایک فیصد کمی کو ناکافی کرا دے دیا سنتکار کہتے ہیں کہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں شرح سود اب بھی زیادہ ہے حکومت سے شرح سود چار فیصد کرنے کا مطالبہ کارونا وارس پر سائنسی جریزیں بائیو میڈکا کے خصوصی شمارے کا اچھرا یونیورسٹی آف فیل سائنسز میں تقریب کا انکار شیرمین بورڈ آف گورنر یو ایچ ایس جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانے کی شرکت خصوصی شمارے میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تہتر آرٹیکلز شامل ہیں تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر کلرک برہم پنجاب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار گیا مرکزی جنرل سیکرٹی ایپ کار چودرے خالی جاویز سنگھیڑا کی سربراہی میں تمام ایسوسییشنز کا اجلاس تنظیموں نے متافق کا طور پر احتجاج کرنے کی حمایت کر دی جبکہ فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک سٹاف ایسوسییشن کا تیس جون کو احتجاج کا اعلان صدر خپوہ پنجاب ڈاکٹر ممتاز سنور کہتے ہیں کہ حکومت یونیورسٹریز کے مجبزہ ترمیمی ایکٹ سے غریب طلبہ کے لیے ہائر ایڈوکیشن بند کرنا چاہتی ہے اور ریسلی آرٹ کے موضوع پر یونیسکو کی آن لائن نشیسٹ کائنکہ شراکہ کی کرونا کے سرات پر گفتگو شیئر پرسن گورڈ آف گورننرس آرس کامسل الحمرہ منیزہ حاشمی بولین حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے والی ایک قبام ہی حالم میں زندہ رہتی ہیں جبکہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ سمن رائے نے جنگ آرٹسٹ نمائش کا دورہ کیا آرٹسٹ کو دی جانے والی امداد کی حوالے سے بات کی